میں ابھی سٹیل کے اوپر بیٹھا تھا تو مجھے ساتھیوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا سے پیغام آ رہے ہیں آپ اردو میں تقریر کرنا میں اردو میں کرتا ہوں لیکن ایک منٹ اپنے قائد کو اپنی زبان میں سبق سنالوں ساڑھے قائد آکھا سی کہ لال گلے ہوتے پاکستان دا پرچم لہرائے گا ساڑھے قائد نے فرما دیتا اور ساڑھے قائد نے جڑی گا لکھی اور خود دس کے کہنے کہ مجھے قلعے دے سرت زور لاندی مجھے قلعے دے سرت زور لاندی اونا مالکہ دے آکھا آکھا اسا اپنے قائد تھی گلنو دورا دیتا ایک گلنو نہ واپس ہو سکتی اس تو اگے بعد چڑھ کے ہو سکتی مودی اور استحواری یہ گوھر سے سن لیں کہ دشمنی اور دھڑا پیٹنا ہمیں آتا ہے اگر دشمنی کرنے پہ آ جائیں تو ہم اپنی کشنیاں جلا کر اندلو ساتے ہیں اور اگر ہم میدان میں آ جائیں پھر ہم سپاہ سالار کی عمر کو نہیں دیکھتے وہ سونہ کا ہے یا سترہ کا ہے دیبل میں آکے اسلام کا جھنڈا گار دیتے ہیں تم سامنے مقابلے میں آ جاؤ سونہ حملے ہمارے ناکام بھی ہوں سترہ حملے میں بھی ہم آ کر سومنات کا سینہ چیر کے رکھ دیتے ہیں تم کسی غلط پہمی میں ہو ایک کھوٹی کے لیے اس کو کھوٹی کا نہ کھوٹی کی توہین ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کے لیے تم اس کے ساتھ کھڑے ہوگے اور وہ ایک گستاخ اس کے ساتھ کھڑے ہوگے میرا یہ پیغام مودی اور پورے بھارت کو بچھا دو کہ ابھی امت مسلمہ کی مائیں بانج نہیں ہوئی ابھی تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ من سب پہ نبی کیا ہے ابھی تمہارے کچھے سے آواز آئے گی من سب پہ نبی کیا ہے اور ابھی کوئی متوانا غازی المدین کا چانے والا نکلے گا تمہاری گلی سے اس ملونہ کا کائنات کی سب سے پرید کا سر جدا کر کے رکھ دے گا اس کے تنگ سے اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس جگہ پر اور جن کلوں میں حضور کی گستاخی ہو جاتی تھی پھر ہم دیکھتے تھے کہ وہ کلے بینہ مشکت کے بہت جلد فتح ہو جاتے تھے ہم نے اس کی بنیاد پر کہا ہے کہ لار کلے پر پاکستان کا جنڈا لہرائے گا لوگ کہتے ہیں جی احتیاط سے بات کریں آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنتا ہے میں سب کو کہتا ہوں ہماری بات غور سے سن لو جہاں سے غستاخ سر اٹھائے گا لبیک والے وہی اٹھی دیں گے اس کو نہیں سمجھ جائی تو میں انگریزی میں بھی ترجمہ کروا کے تمہیں بھیگ دوں گا ہنزی میں بھی بھیگ دوں گا فاکسی میں بھی بھیگ دوں گا یاد رکھنا تم جہاں سر اٹھاؤگے ممتاز قادری کا وارث وہی تمہیں کنچلے گا اور زمانہ بدل سکتا ہے سورج اور آسمان ٹوٹ سکتا ہے جب تارے ٹوٹ سکتے ہیں ہمارا پیانیاں نہیں بدل سکتا ہمارا پیانیاں غستاخ رسول کے بارے میں ایک ہے وہ ہے منصبہ نبی جن منصبہ نبی جن اور اس طرح نہیں اس طرح نہیں کہ قتل کر دو بابا جی نے آکھا ہے وڈ کے رکھ دیو اور تمہیں کٹ کے رکھ دو اب جہاں سے بھی غستاخ رسول کو کٹا جائے بابا جی کی واد وہی سے پوری ہوگی سر سے پا کٹ کے رکھ دو یہ منصبہ نبی جن فکتلو کا مانا اور ہندو اور اس کے ہواری اور کوئی بھی کائنات کا کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھے کہ ہم حضور کے بارے میں بات کریں گے تو یاد رکھنا اب امت بیدار ہو چکی ہے تم نے بہت کچھ کر لیا تم نے ایراد لتاڑا افغانستان لتاڑا برما لتاڑا چیشنیا لتاڑا فلسطین لتاڑا اب ہاتمے کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے اب امت کی بیداری کا وقت آ چکا ہے اور یہ یاد رکھنا وہ کوئی اور ہوں گے جو سلیج پر چڑھ کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے اور اندر جا کر کوئی اور بات کرتے ہوں گے ہم تو یہ کہتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ لبے بام بھی بگارا سرے دار بھی صدا دی ہماری ایک ہی بات ہے کہ جو حضور کے بارے میں غستاخی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دینا یہ مزمت مزمت اور یہ یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں یہ جناب کہ ان کا معاشی بائی کاٹ کرنا یہ چھوٹی باتیں ہیں غستاخ رسول کو کہتے ہیں بھوک دے کر مارنا میں نے کہا نہیں ہم اس کا اگلا سانس برداشت نہیں کرتے اس کو بھوک کیسے برداشت کریں وہ بھوک سے ہو سکتا ہے دو دن زندہ رہے ہم دو لبے برداشت نہیں کرتے اور کائنات کی سب سے بڑی دہشت کردی حضور کی عزت کے بارے میں بات کرنا ہے حضور کی ناموس کے بارے میں بات کرنا ہے اگر تم کہتے ہو کہ یہ دہشت کردی ہے منس اپن ابی جن تو یہ یاد رکھنا ہم سب سے بڑے دہشت کرتے ہیں اس مسئلے میں اگر امریکہ سمجھتا ہے کائنات کا کوئی کتا سمجھتا ہے اگر حضور کے استاد کو کٹنا دہشت کردی ہے تو یہ دہشت کردی ہم ہر بار کریں گے سرے بازار کریں گے وقت آیا سرے دار کریں گے بس اتنی سی بات ہے یہ ہمارا ولولا یہ ہمارا جذبہ میں ان لائینوں کو کہتا ہوں قوم کی بیٹیوں کے تھرکتے جسم دکھاتے ہو یہ بھی دکھاؤ پتہ لگے ہمارے بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوان کے ہاتھ میں جو بندوق ہے نا اس کا ذرا گرفت مضبوط ہو کہ ہمارے پیچھے قوم کھڑی ہے نعرہ آگے قدم بڑھاؤں تو صحیح لیکن کیا کریں رنگی لے ٹکرے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا وقت آیا چاہتا ہے وہ وقت جس کو بابا جی بار بار دھورا کر گئے ہیں کہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلسلت کو اُلڑ دیا تھا تمہاری اوقات ہے تم ان کے بارے میں بات کرو وہ زہیر الدین بابر کے وارث ہیں جو انڈیا میں بستے ہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا ظلم آخر ظلم ہے جب پڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ان کے نبی کی عزت کی بہت ہوئی ہے اور وہ باہر روڈوں پر بھی نہ آئیں وہ ملونہ کے بارے میں بات بھی نہ کریں انڈیا کے مسلمانوں دسو اور انہوں دسو سی کوڑے نہ آنا کوئی شیر قدم بڑھائیں ہونڈا 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 ہ مردود میڈیا مردود میڈیا اے منظر بکھاؤ مودینون جے اور رشانب تکر کومیٹی لیا گیا مافی نہ مگنا ساڑھے نام ورگ بٹھا گیا